جنرل آسم منیر نے ایک تیر سے کئی شکار کر لیے ہیں سب سے پہلے تو انہوں نے میڈیا اور سیاست میں ناقدین کے مو بند کرا دیے ہیں جو ہر وقت کہتے تھے کہ احتساب صرف سیاستدانوں کا ہی کیوں ہوتا ہے ہمارے ہاں سیاستدانوں کو ہی چاہے وہ وزیر آزم ہو یا وزرہ فانسی کیوں چڑھائے جاتا ہے یا عمر قید یا پھر جلا وطنی کی سزا دی جاتی ہے کوئی فوجی افسر بڑے سے بڑا جرم کر لے تو بھی کوئی اسے چھونے کی جرت نہیں کر سکتا اب کم از کم فوج کہہ سکتی ہے کہ اگر سیاسی حکمرانوں کا احتساب ہو سکتا ہے تو ہم نے بھی اپنے ٹاپ جنرلز کا احتساب شروع کر دیا ہے جنرل فیض حمید کے علاوہ تین مزید ریٹائرڈ افسران بھی گرفتار کر لیے گئے ہیں بہت کم لوگ جانتے ہوں گے کہ جنرل آسم منیر پر بہت دباف تھا کہ وہ فیض حمید یا کسی اور ٹاپ جنرل کے احتساب کا دروازہ نہ کھولیں کیونکہ ایک دفعہ یہ روایت قائم ہو گئی تو پھر ہر فوجی جنرل کو دھڑکا لگا رہے گا کہ کسی روز آدھی رات کو اس کے گھر کے دروازے پر بھی دستک ہو سکتی ہے لیکن لگتا ہے کہ جنرل آسم منیر اس دباف کا شکار نہیں ہوئے اور بڑا فیصلہ کر کے اسے اناؤنس بھی کر دیا اگر آپ کو یاد ہو تو سپریم کورٹ نے دوہزار بارہ میں اس سے ملتا جلتا حکم دیا تھا جب ائر مارشل ریٹائرڈ اسخر خان کیس میں اس وقت کے آرمی چیف جنرل اشفاق پرویز کیانی کو ہدایت دی گئی تھی کہ وہ اپنے دو سابق جرنیلوں کا کورٹ مارشل کریں لیکن جنرل کیانی نے ان کا کورٹ مارشل کرنے سے انکار کر دیا تھا ایک جنرل اسلم بیک اور دوسرے جنرل اسد دورانی تھے ان پر الزام تھا کہ بے نظیر بھٹو کو انیس سو نوے کا الیکشن ہرانے کے لیے انہوں نے پاکستانی سیاستدانوں میں چودہ کروڑ روپے بھانٹے تھے لیکن جنرل کیانی نے انہیں بچا لیا تھا وہی بات کہ ایک دفعہ رستہ کھل گیا تو کل کلہ کو جنرل کیانی پر بھی کوئی مقدمہ قائم ہو کر ان کا کورٹ مارشل ہو سکتا تھا لیکن اس معاملے میں جنرل آسم منیر نے اس نفسیاتی دباو کو خود پر حابی نہیں ہونے دیا اس فیصلے کے پیچھے وجوہات کچھ بھی ہوں لیکن یہ تیہ ہے کہ یہ بہت بڑا فیصلہ ہے جس نے ایک دفعہ تو سب کو ہلا دیا ہے اس تیر کا دوسرا شکار عمران خان ہوئے ہیں جو بہت پر اعتماد تھے کہ مقتدرہ ان کے خلاف کوئی بڑی کارروائی نہیں کر سکے گی خصوصاً نو مئی کے واقعات کے حوالے سے اسی اعتماد کا نتیجہ تھا کہ وہ بار بار جنرل آسم منیر اور دیگر دو آلہ فوجی افسران کے نام لے کر ان سے بدلہ لینے کی باتیں کر رہے تھے وہ تو اب اتنے پر اعتماد تھے کہ اگلے دو ماہ میں حکومت کے خاتمے کی باتیں کرنے لگے تھے وہ یوں تاثر دے رہے تھے جیسے ان کی مقتدرہ سے ڈیل ہو گئی ہو تاہم جنرل ریٹائرڈ فیض حمید کی گرفتاری سے پی ٹی آئی کو بہت بڑا پیغام ملا ہے کہ اگر وہ اپنے سابق ڈی جی آئی ایس آئی کا ٹرائل کر کے سزا دے سکتے ہیں تو پھر چھوڑا کسی کو بھی نہیں جائے گا جہاں تک سزا کی بات ہے تو ذرائع کہہ رہے ہیں کہ جنرل فیض حمید کے خلاف جتنے ثبوت موجود ہیں وہ انہیں تختے تک پہنچا سکتے ہیں بتایا جا رہا ہے کہ انہیں ایسی سزا ہو سکتی ہے جو اس سے پہلے کسی جنرل کو نہیں دی گئی ذرائع کے مطابق جنرل ریٹائیڈ فیض حمید کے خلاف چند گرفتار افسران اور سیویلین بہت جلد وعدہ ماف گواہ بن سکتے ہیں جس سے کوٹ مارشل سمات کے بعد انہیں سخت سزا سنائی جا سکتی ہیں فیض حمید کی گرفتاری سے یہ سوال بھی پیدا ہوا ہے کہ ہر دفعہ ڈی جی آئی ایس آئی وزیر آزم کے ساتھ ہی کیوں مل جاتا ہے وہ اچانک آرمی چیف کے بجائے وزیر آزم کا وفدار کیسے ہو جاتا ہے کیا اس پر آرمی چیف بننے کا خبت سوار ہو جاتا ہے مجھے اس وقت دو لوگ یاد آ رہے ہیں جنہوں نے بطور ڈی جی آئی ایس آئی جی ایچ کیو اور وزیر آزم ہاؤس کی لڑائی میں وزیر آزم آفس کا ساتھ دیا تھا یہ دونوں ناکام ہوئے اور بعد ازا مقدمات پھوکتے پہلے جنرل زیاد دین ہے جو بار اکتوبر انیس سو ننیانوے کو ڈی جی آئی ایس آئی تھے وہ نواز شریف کے ساتھ مل گئے اور جنرل پرویز مشرف کو برطرف کرانے کے بعد خود آرمی چیف بن بیٹھے اس وقت پورا جی ایچ کیو ایک طرف کھڑا تھا لیکن جنرل زیاد دین آرمی چیف بن کر وزیر آزم کے ساتھ کھڑے تھے پھر جنرل زیاد دین بھی گرفتار ہوئے کیونکہ انہیں باقی جرنیلوں کی سپورٹ نہیں مل رہی تھی اور یوں جنرل پرویز مشرف نے اقتدار پر قبضہ کر لیا جس کی سزا مینواز شریف اور جنرل زیاد دین تونوں نے بھک دی دوسرے جنرل ریٹائرڈ فیض حمید ہیں جنہوں نے جنرل زیاد دین والا روٹ لیا اور اپنے آرمی چیف جنرل کمر جاوید باجوا کے حکم اور پالیسی کے برعکس وزیر آزم عمران خان کے ساتھ وفاداری نبھانے کا فیصلہ کیا وجہ وہی تھی کہ عمران خان انہیں آرمی چیف بنا سکتے تھے جنرل باجوا نہیں اگر آپ کو یاد ہو تو چھے اکتوبر دوہزار اکیس کو آئی ایس پی آر نے جنرل باجوا کے اس حکم کی پریس ریلیس جاری کی تھی جس میں بتایا گیا تھا کہ ڈی جی آئی ایس آئی جنرل فیض حمید کو کور کمانڈر پشاور اور ان کی جگہ کور کمانڈر تھا اس وقت یہ سمجھا گیا تھا کہ عمران خان کے اس انکار کے پیچھے بھی فیض حمید تھے جو ٹرانسفر نہیں چاہتے تھے خود عمران خان ان کی پرفارمنس کے بہت عادی ہو چکے تھے کیونکہ فیض حمید بھی ہمارے مرہوم وزیر داخلہ رحمان ملک کی طرح اس کلاس سے تعلق رکھتے تھے جو باس کو قانون قائدہ سمجھانے کے بجائے کام کر کے ریپورٹ کرنے پر یقین رکھتے تھے باس کو نا نہیں کرنی اور جیسا بھی کام ہو اسے مکمل کر کے باس کو ریپورٹ دینی ہے عمران خان کو اس لیے فیض حمید پسند تھے کہ وہ انہیں جج، میڈیا، عدالتیں مخالفین، نیب اور باقی سب مینج کر کے دے رہے تھے عمران خان کے موہ سے بات نکلنے کی دیر ہوتی تھی اور ادھر کام ہو جاتا تھا لیکن عمران خان بھی جنرل ریٹائر فیض حمید کو نہیں بجا سکے جیسے نواز شریف اپنے جنرل زعوددین کو نہیں بجا سکے تھے اگرچہ جنرل زعوددین گرفتار ہو کر گھر پر قید رہے لیکن جنرل فیض ریٹائرمنٹ کے بعد بھی ایکٹیو رہے شاید وہ گھر بیٹھ کر اپنے زخم چاٹنے پر یقین نہیں رکھتے تھے انہوں نے عمران خان کے ذریعے ہر ممکن کوشش کر کے دیکھ لی کہ کس طرح جنرل آسم منیر کا رستہ روکا جائے چاہے وہ لانگ مارچ ہو دھرنے ہو صدر علوی کے ذریعے سمری رکوانی ہو یا آخری لمحے پر جنرل باجوا کو چھ مہ کی مزید توسیع دینے کا اعلان کروانا ہو آپ کو ہر جگہ فیض حمید کے فوٹپرنٹس نظر آئیں گے فیض حمید جنرل رزوان کی طرح خاموش ہو کر گھر بیٹھنے والوں میں سے نہیں تھے جنہیں جنرل باجوا نے چیف بنتے ہی ڈی جی آئی ایس آئی کے عہدے سے ہٹا دیا تھا کیونکہ انہیں شک تھا کہ وہ ان کو چیف بننے سے روکنے کے لیے مہم چلا رہے ہیں جنرل ریٹائر فیض حمید نے بھی اپنے سکور سیٹل کرنے کی ٹھان لی وہ چاہتے تو خود کو سمجھا سکتے تھے کہ انہوں نے اپنے تئی آرمی چیف بننے کے لیے ہرجتن کر کے دیکھ لیا ہے اب وہ قسمت کا لکھا مان کر دوسرے ریٹائر افسران کے ساتھ گولف کھیلتے لیکن وہ ریٹائرمنٹ کے بعد بھی سیاسی طور پر ایکٹیو رہے اور ایسے ایکٹیو رہے کہ ان کا اب کورٹ مارشل ہو رہا ہے واقفان حال کا کہنا ہے کہ جنرل ریٹائر فیض حمید آرمی چیف تو نہ بن سکے لیکن اقتدار اور حکمرانی کی دوڑ ہارنے کے بعد اب شاید فوجی عدالت سے ایسی سزا کا سامنا کریں جو پاکستانی تاریخ میں آج تک کسی جنرل کو نہیں دی گئی وہی پرانی بات کہ اقتدار کی جنگ میں جان لینی بھی پڑتی ہے اور جان دینی بھی پڑتی ہے باقی آپ سمجھدار ہیں کہ یہ جان لینے کا وقت ہے یا جان دینے کا